ڈا فرینڈز آج بات کریں گے ہم توری بیل کے بارے میں توری کے جو ہے بیچ میں نے تقریباً ایک مہینہ پہلے ہیں لگائے تھے 20 سے 21 فروری تک اور آج 17 مارچ ہو رہی ہے قریباً ایک مہینہ ہو گیا تو ایک مہینہ پہلے میں نے یہ سیڈز لگائے تھے یہ اس کی بیل اب ایک پلانٹ کی اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ میں نے چھوٹا سا نیٹ بنانے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر میں اس کو چڑھاؤں گا اور باقی جو ہے کچھ اس طرح سے لگائے ہیں گملے میں یہ بھی گروہ ہو رہے ہیں اور کچھ میں روپس گملے کام تھے تو پھر میں نے یہ شاپر میں مٹی بھر کر اس طرح سے ان کو یہاں پر لگایا ہوئے ہیں اور ان کی گروہت بھی ابھی تک ٹھیک ہو رہی ہے تو شاپر میں لگانے کا تو میرا پہلا ایکسپیرینس ہے تو ان میں مٹی بھر کر تقریباً بارہ انچ یا اس سے توڑی زیادہ مٹی آئی ہوگی ایک شاپر میں اس میں دو بڑے والے میں زیادہ ہے مٹی اس میں بارہ انچ جتنے گملے جتنی آئی ہوگی مٹی یہ پندرہ انچ کا گملہ ہے اور یہ بارہ انچ کا گملہ ہے تو آپ نے کبھی کچھ اس طرح سے شاپر میں گروہ کیا ہو اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے یہ ضرور شیئر کیجئے گا میرے ساتھ کہ آگے بھی میں نے کافی سارے پلانٹس جو ہیں اس طرح سے شاپر بیگز میں بکائی ہیں خاص کر بیل والے جو پلانٹس ہیں تو بات آج ہم توری کے بارے میں کر رہے ہیں تو توری کے یہ سیڈز ہیں اس طرح سے یہ میں نے قریب ہی اپنے سیڈز سٹور سے یعنی جو آپ کی گلہ منڈی ہوتی ہے یا بیج گالی منڈی ایگری کلچر کا جہاں پر سارا سٹوکس مان ملتا ہے یہ میں نے وہاں سے پرچیز کیے تھے کوئی آن لائن وغیرہ نہیں لیے دیسی توری ہے اور ان کا ریزولٹ بہت اچھا ہے جتنے بیج بھی میں نے جو ہے ڈالے تھے سارے جرمنیٹ ہوئے ہیں تو اس کا میرا پہلا ایکسپیرینس ہے مجھے بیلیں لگانا پسند ہے جب خاص کر کے وہ دیوار کے اوپر پھیل جاتی ہے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح سے لگتی ہے تو میں نے تو شوق کیا اس طرح سے کیا تھا کہ دیوار میری خوبصورت ہو جائے گی اور اس کے اوپر بیلیں جب چڑھیں گی تو اس کے لیے ویسے بیسیکلی پندرہ سے اٹھارا انچ کا گملہ ہونا چاہیے بارہ انچ کے گملے میں بھی گروہ کر جاتی ہے اگر سنگل پلانٹ ہو تو میں نے ایک ایک پلانٹ ایک ایک گملے میں لگایا ہوا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مجھے کیا ریزولٹ ملتا ہے تو ایک مہینے کی یہ گروہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے ان میں ڈی اے پی فرٹیلائزر ابھی تک یوز کیا ہے تو اس سے ڈی اے پی فرٹیلائزر دینے سے ان کی گروہ بہت امپروو ہوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ارگینک آپ چلنا چاہیں تو ارگینک میں یہ اس والے گملے میں میں نے ارگینک ڈالیا تو یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ارگینک فرٹیلائزر ہے ارگینک کمپوسٹ تھا وہ میں نے اس میں ڈالا تھا تو اس کی گروہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ فاسٹ نہیں ہے جتنی اس پلانٹ کی ہے تو یہ ہے کہ آپ کی چوائس پہ ہے کہ آپ ارگینک لے کر چلنا چاہ رہے ہیں یا کیمیکل فرٹیلائزر بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں ویسے کیمیکل فرٹیلائزر عام طور پر یوز ہوتی ہیں جو بھی کمرشلی پرڈیوز ہوتی ہیں ویجیٹیبلز یا جو کسان یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بری چیز نہیں ہے وہ بھی ویجیٹیبل گروہ کرنے کے لیے یا فسلیں گروہ کرنے کے لیے ہی تیار کی گئی ہے ہاں کچھ لوگ ارگینک مطلب اس کا وہ چاہتے ہیں فروٹس یا ویجیٹیبل تو اس سے ارگینک چلنے سے بھی گروہ ہو جاتی ہیں کچھ نہ بھی ڈالیں تب بھی گروہ ہو جائیں گی لیکن ظاہر ہے اس کی گروہ سلو ہوگی تو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے مہینوں میں اس کا ریزلٹ مجھے ملتا ہے یعنی یہ فروٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تو فیلہ لگے اس نے بھیل نے بڑھنا شروع کیا ہے اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے اوپر دگار کے اوپر چڑھے گی تو اس کی میں اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا جو سیڈز والی تھی یہ ویڈیو وہ انفرشنٹلی مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے جب میں نے سیڈز جو ہے اس کے ڈالے تھے گملے میں اور جو یہ جب یہ جرمنیٹ ہوئے تھے خیر یہ بہرحال میں آپ کے ساتھ اس سے آگے شیئر ضرور کرتا رہوں گا تو اس کا بتائیے گا کہ کتنے دنوں میں یہ فروٹنگ کرتے ہیں ویسے تین مہینے تک کا ہے کہ یہ فروٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور تین مہینے میں بیل بڑی ہو جاتی ہے جب یہ بیل بڑی ہوگی تین سے چار فوٹ تک تو اس کی ہم پروننگ کریں گے جن کو ون جی ڈو جی اور تھری جی کٹنگ بلا رہے ہوتے ہیں لوگ اس کا نام رکھا ہوا ہے تو ہم بھی وہ کر کے دیکھیں گے کہ اس سے ریزلٹ کیا ملتا ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ کٹنگ کرنے سے فلاورنگ زیادہ ہوتی ہے فیمیل فلاور زیادہ بنتے ہیں اور پھر اس سے فروٹس بھی زیادہ بنتے ہیں کیونکہ اس کی پرانچز زیادہ نکلتی ہیں جیسے اب اس کو یہاں سے میں کار دوں تو اس کی یہاں سے یوں برانچیں نکلیں گے اور ادھر یوں نکلیں گے تو یہ پھیلنا شروع کر دے گا اوپر ہائٹ میں بڑھنے کی بجائے اس کی برانچز نکلنا شروع ہو جائیں گے تو جتنی زیادہ برانچز نکلیں گے اتران پھر اس کا فروٹنگ زیادہ ہوگی تو یہ ہے ہماری دیسی توری دیکھیں اس مرتبہ ہم کر کے توری کھا سکتے ہیں یا نہیں تو میں پہلی دفعہ یہ گروہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتا رہا ہوں گا بلکہ یوں کہہ لیں کہ میرا کچن گارڈنگ کا ہی یہ پہلا ایکسپیئرنس ہے اور بھی کافی ساری ہیں سبزیوں اس کے بارے میں میں ویڈیو بناتا رہا ہوں گا اور شیئر کرتا رہا ہوں گا تو آپ اگر نئے آئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئے جانے والی ویڈیو کو آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح سے آپ کچن گارڈنگ کی ویڈیوز انچوئے کرتے رہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے چینل سے جوڑی ہے رہیے گا تو میں آپ کو اس کے بارے میں مزید اپ ڈیٹ پھر دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے انتظار کیجئے گا اللہ حافظ